اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دروش شریف سے متعلق سات حدیث مبارکہ سناؤں گا ان حدیث کو سننے کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک بار دروش شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے دس بار دروش شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور سو مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے دوستو پہلی حدیث امام حاکم کی مستدرک میں ہے اس میں یہ ہے کہ جو مجھ پر ایک بار دروش شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرمائے گا اس کی دس خطائیں معاف فرمائے گا اور اس کے دس درجات کو بلند فرمائے گا دوستو دوسری حدیث جو ہے یہ سنن ترمزی میں ہے اس میں یہ ہے کہ قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ دروش پڑھے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو قرب نصیب ہو تو آپ دروش شریف کی قصرت کریں دوستو تیسری حدیث بھی سنن ترمزی میں ہے یہ بنیادی طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان روک لی جاتی ہے جب تک تم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھ لیتے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو پھر دروش شریف پڑھ کر دعا کیا کریں دوستو چوتھی حدیث مبارکہ مصنف عبد الرزاق میں ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اس کے لیے ایک کیرات سواب لکھ دیا جاتا ہے اور دوستو جانتے ہیں کہ ایک کیرات کتنا ہوتا ہے وہ اہد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے یعنی ایک بار درود شریف پڑھنا اہد پہاڑ کے برابر سواب کا موجب ہوتا ہے تو اس لیے درود شریف کی قصرت کریں تاکہ کئی اہد پہاڑ کے برابر سواب آپ کے نام آمال میں لکھ دیا جائیں دوستو پانچویں حدیث یہ امام تبرانی کی موجب کبیر میں ہے اس میں یہ ہے کہ جو شخص صبح اور شام دس دس بار درود پڑھے گا اس کو میری شفاعت مل جائے گی دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے تو ہر روز صبح شام دس دس بار درود شریف ضرور پڑھا کریں دوستو اس سے اگلی حدیث میں یہ ہے کہ درود شریف کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ جس طرح پانی آپ کو بھجاتا ہے اس سے کئی گناہ زیادہ درود شریف گناہوں کو مٹاتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو ماف کیا جائے اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے ان کو مٹا دے تو درود شریف کی قسرت کریں اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں سو بار درود پڑھتا ہے تو اس کو کیا فائدہ ملتا ہے دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں سو بار درود بھیجتا ہے تو اس کی سو ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہوں تو ہر دن کم اس کم سو مرتبہ اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھا کریں دوستو یہ درود شریف کی فضیلت ہے آپ کو کیسی لگی کمن میں بتائیے گا اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ